السلام علیکم ورحمت اللہ شیخ پانی پر دم کرنا کیسا ہے اور اس سلسلے میں کوئی واضح روایت ہے تو رہنمائی فرمائیں یہ ہمارے ایک بھائی ہیں جو پوچھ رہے ہیں کہ پانی پر دم کرنا کیسا ہے اور اس سلسلے میں کوئی واضح روایت ہے تو بتائیے تو دیکھیں میری معلومات میں تو اس سلسلے میں کوئی بھی صحیح روایت موجود نہیں واضح کیا مطلب اشارے میں بھی کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ کھانے اور پینے کے چیز پر دم کیا جائے اور وہ کسی کو پلائے جائے کھلائے جائے یہاں پہ دو چیزوں کا فرق کرنا بہت ضروری ہے ایک یہ کہ ایسی چیزوں پر دم کرنا جو کھانے پینے کی چیز نہیں ہے جیسے تیل وغیرہ ہے اس پر دم کر کے جسم پر لگانا ہے یا پانی ہی ہے لیکن اس کو پینا نہیں ہے بلکہ اس کو جسم پر چھڑکنا ہے اور دوسری وہ چیز جو کھانے پینے کی ہے جیسے آپ کا کھانا ہے اس پر دم کرنا یا جو پینہ ہے اس پہ دم کرنا تو جو غیظہ ہے کھانے پینے کی چیز ہے اس پر دم کرنا یہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے اس کا کوئی ثبوت کسی حدیث میں نہیں ملتا ہے کہ صحابہ کرام نے ایسا کیا ہو یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی اجازت دیو بلکہ اس کے برخلاق کچھ حدیثیں ایسی ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کی چیز میں پھوک مارنے سے منع فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے کہ کھانے پینے کی چیز میں آپ پھوک نہ ماریں برطن میں آپ سانس نہ لیں برطن میں آپ پھوک نہ ماریں ان چیزوں کی ممانیت ہے باگردہ اس سے روکا گیا ہے اس لئے یہ حدیث بھی اشارہ کرتی ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں پر کچھ پڑ کے پھوک نہ اس کی گنجائش نہیں ہونی چاہی برحال کچھ علماء اس کے قائل ہیں ان کے اپنے اشتیادات ہیں اپنی ان کی آرہ ہیں لیکن جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس بارے میں کوئی واضح روایت بتائیے تو کوئی واضح روایت ہماری نظر میں ایسی نہیں ہے اما عائشہ رضی اللہ کی طرف بھی کچھ لوگ ایک روایت منصوب کرتے ہیں وہ بھی صحیح ثابت نہیں ہے کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے کہ پانی پہ یا کھانے پینے کی چیز پہ دم کیا جائے جو کھانے والی چیز ہو البتہ جو کھانے پینے کی چیز نہیں ہے اس پہ کوئی دم کرنا چاہے تو ایک روکیہ کے قبل سے ہے اس کے گنجائش نکل سکتی ہے اس میں حرج کی بات نہیں ہے لیکن اگر چیز کھانے والی ہو یا پینے والی ہو تو اس پہ دم نہیں کرنا چاہے اول یہ تو ثابت نہیں ہے دوسرا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا ہے کہ کھانے پینے کی چیز میں پھوکنے ہی مانا چاہے اور تیسری اور سب سے اہم بات یہ کہ آج کی جو میڈیکل سائنس ہے اس حساب سے بھی اس کے کوئی گنجائش نہیں نکلتی ہے پتہ نہیں آپ کو کیا بیماری ایک آدمی جس کے پاس جاتے ہیں دعا کروانے کے لئے دم کروانے کے لئے اس کے اندر پتہ نہیں کیا بیماری وہ آپ کے کھانے پینے پہ سانس لے رہا ہے آپ کا کیا لگا بلکہ حد ہو گئی کچھ ایسے مولوی حضرات جو دن بھر بیڑی سیکریٹ پیتے ہیں پان تمباکو گھڑکا کھاتے ہیں ان لوگوں کے پاس بھی لوگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ دم کر دیجئے اور وہ بیچارہ پتہ نہیں کیا وہ پھوکتا ہے پانی میں وہ لے گا پیتا پتہ نہیں کیسے ایک صفائی اور سترائی کا خیال لکھنے والا شخص کبھی اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہے کہ ایک آدمی جو دن بھر گندہ رہتا ہے اور وہ قرآن کی کچھ آیتیں اور کچھ پڑھ کے آپ پھوکتے ہیں ایک صاف سترے آدمی کو تو قیع آجائے گی اس کو سوچ کے اس کو کھانا پینا تو بہت دور کی بات ہے تو یہ معلوم نہیں کہاں سے لوگوں نے یہ سیکھ رکھا ہے کہ کسی بھی آدمی کو پکڑ کے چاہے کتنا گندہ ہو ایک ہفتے سے نہایا بھی نہ ہوا اس کے پاس جا کے دم کرواتے ہیں کہ کھانے پینے کی چیز میں کھکواتے ہیں اس کو لاکے کھاتے ہیں تو یہ بہت غلط بات ہے یہ سب سے رکنا چاہیے اور دوسروں کو بھی رکنا چاہیے ہاں ایسے ہی اگر کسی کے جسم پر دم کرنا ہے یا کوئی ایسے چیز جو کھانے پینے والی نہیں ہے تو رکیہ کے قبیل سے اس کے گنجائش ہے لیکن جو کھانے پینے والی چیز ہے اس پر دم کرنے کی کوئی روایت موجود نہیں اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ الگ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تھے پانی صاحب اکرام رکھ لیتے تھے اپنے جسم میں مل لیتے تھے یہ برکت کی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم سرابہ برکت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بلکل الگ ہے پوری انسانیت سے الگ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کی ذات سے تبرک حاصل کرنا قط انجائز نہیں ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحاب اکرام کرتے تھے اس کی بات الگ ہے لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ نہیں ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تو ملتا ہے کہ صحابے کرام تبارک حاصل کرتے تھے آپ کے عضو کے پانی روک لیتے تھے اپنے جسم پر مل لیتے تھے وہ ساری چیزیں ملتی ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی ایسی کوئی روایت نہیں ملتی ہے کہ کسی کو کوئی پریشانی ہو اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا ہو کہا ہو کہ ایک گلاس پانی لکھے کہ اس میں آپ دم کر دیجئے اور اس کو میں پیوں گا اس کے بوجود خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس بات کا ثبوت نہیں ملتا ہے کہ صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے رہے ہوں اور یہ طلب کرتے ہوں کہ آپ اس پانی پر دم کر دیجئے ہمیں اس کو پینا ہے ایسی کوئی روایت نہیں ملتی ہے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم پورا برکت والا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی کو وضو کے پانی کو صاحب اکرام رکھتے تھے اپنے جسم پر ملتے تھے یہ سب کچھ ہوتا تھا لیکن اس کے باوجود بھی یہ شکل کسی روایت میں نہیں ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے رہے ہوں اور کہتے رہے ہوں کہ آپ دم کر دیجئے اور ہمیں اس کو پینا ہے اور رہی وہ روایات جو موجزات کے قبیل سے ہیں یعنی ایک روایتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک مرتبہ ایک برتن پر آپ نے تھدکارا اس میں اور اس کے بعد میں وہ برتن میں اتنی برکت ہوئی کہ بہت سارے لوگوں نے اس کو پیا کبھی دودھ کا پیالہ تھا کبھی کچھ تھا ایسی کچھ روایتیں ملتی ہیں لیکن یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات سے تعلق رکھتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت صاحب برکت کی تھی برکت والی شخصیت تھی اور یہ چیز کسی اور کے اندر نہیں ہے اس لئے دیکھیں دونوں میں آپ فرق دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی سب کچھ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لیکن صحابہ کرام کے بارے میں قطع نہیں ملتا ہے کہ کسی صحابی نے کسی کھانے پینے چھی جس پہ دعا کر کے دم کر کے کسی کو دیا ہو بلکہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ موجزات کی باتیں الگ رکھ دی جائیں تو عام حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس بات کا ثبوت نہیں ملتا ہے کہ آپ سے دعا کراتے رہے ہوں اس طرح سے دم کراتے رہے ہوں اس لئے یہ چیزیں نہیں کرنا چاہیے اس سے اصطراب کرنا چاہیے یہ نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے نہ صحابہ کرام سے ثابت ہے نہ تابعین سے ثابت ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے اس کی ممانیت کا اشارہ ملتا ہے اور آج کی جو میڈیکل سائنس ہے اس میں بھی کسی طرح سے اس کے گنجائش نہیں ہے کہ ایک آدمی پھونک کر کسی کھانے پینے کی چیز میں کسی کو دے بھوکنا چاہیے کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے کیونکہ یہ نقصان دے ہے یہ کسی کی صحت کا مسئلہ ہے یہ آپ کی رائے اور آپ کا اشتہاد اپنے جگہ پر لیکن جب آپ کا اشتہاد آپ کی رائے کسی کی صحت کے لئے خطرہ ہو کسی کی جان کے لئے خطرہ ہو تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے اگر آپ کو ٹھیک لگتا ہے تو یہ آپ اپنی حد تک کریں لیکن دوسروں کو مصیبت میں نہ ڈالیں دوسروں کی جان خطرے میں نہ ڈالیں تو خلاصہ یہ ہے کہ کھانے پینے کی چیز پہ ہونک نہیں باننا چاہیے اس پہ دم نہیں کرنا چاہیے اس کے علاوہ جو دوسری چیزیں ہیں دم کرنے کے دوسرے طریقے ہیں جن کا تعلق رکیے سے ہے تو اس میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں آئی پلس ٹی ویڈیوز بنانے میں